موسیقی 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 ہے بہت کم ہے تین دن کا وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ زیادہ کریں تو ہم سات دن تو نہیں کر سکتے لیکن فیلال ہم نے پانچ دن پروگرم کروایا ہے مینجمنٹ سے تو انشاءاللہ تعالی پیر سے جمعہ کی رات گیارہ بجی سے لے کے بارہ بجی تک کا پانچ دن آپ انشاءاللہ پروگرم دیکھیں گے اپنا فیڈ بیک اور اپنی میربانیاں جاری رکھیں اور جو گالی گلوج کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں وہ بھی ہماری رہنمائی کے لیے کرتے ہیں ہمیں ان سے بھی کوئی گلالی جی کاج صاحب جی رہنمائی کے لیے گالیاں دیتے ہیں ہمیں تو ہمیں اجازت ہے ہم بھی جوابی رہنمائی کر سکیں ہمارا آگے بڑھتے ہیں چوئی صاحب آہ آہ میاں صاحب اور ان کی صاحب زادی کی جو زادی کی جو تنقید ہے اور حملے ہیں یا ٹیکس ہیں آہ سپیریر جوڈیشی پر وہ جاری ہیں مگر ایک بڑی سگنیفکنڈ ڈیولمنٹ ہوئی ہے کہ اب تلال چوہی صاحب کے ساتھ دانیال عزیز صاحب کو بھی نوٹس سر ہو گیا ساتھ فروری کو وہ پیش ہوں گے اس کے بعد ایک خاموشی سی ہے صرف تلال چوہی صاحبی ایک ٹی وی پروگرام میں بولے ہیں مگر وہ تندی نہیں رہی اور آج رانہ صلی اللہ صاحبی ٹی وی پہ آئے تھے مگر انہوں نے کوٹ کا کوئی نام ہی نہیں لیا تو کیا اب سٹیٹیجی ہوگی کیا وہ وے کر رہے ہیں کیا سلسلہ ہے اس پہ بات کریں گے اور اس کے بعد آج رانہ صاحب جو جیل میں جاتے ہی جیسے ہم نے عرض کیا تھا ان کو دل کا آزہ لاحق ہو گیا اور وہ اسپتال میں جب پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور پھر پیر سیالوی صاحب دوبارہ سے تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں سرکاری ہیلیکاپٹروں کے استعمال پر امران خان صاحب کو بھی نوٹس سب ہوا ہے جس کا انہوں نے فیلال تو انکار کیا ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے مگر یہ تفصیلات سامنے آئیں گی تو اس پہ بات کر گیا اور ناظرین سب سے تکلیف دے بات کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کسی پھول کو مسئلہ نہیں جاتا کراچی میں دو خوفناک واقعات سات سال کا بچہ زیادتی کے بعد اسے قتل کر دیا گیا اور ایک اور بچی پر زیادتی سی ایم صاحب نے نوٹس تو لیا مگر یہ کیا ہے کہ بلکل بریک ڈاؤن لگتا ہے جیسے ہم کہاں اور کس جگہ رہ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ترقی کا سفر ہے وہ بھی جاری ہے مگر ترقی کے سفر میں انتائی دلچسپ خبر جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بار برچوئی سابر میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے رہے ہیں جو رگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ایک ٹاپ آفیسر تھے جو پہلے متوفی قرار دیا گیا گیا فوت ہو گئے پھر وہ زندہ ہو گئے اب وہ اور مزید زندہ ہو چکے ہیں اور انہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا سی ای او لگا دیا گیا ہے حالانکہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے اور وہ خود ان کا جا رہا ہے کہ کئی فیکٹریوں کے مالک ہیں تو کیا ما شاء اللہ ہمارا کس کس کا نوٹس لیں گے چیف جیسے صاحب چوئی صاحب اس بھی بات کریں گے سکولوں کی حالتظار پر بات کریں گے ہمارے لاور کے لیبرٹی پلازر کی یہ خبر ہے تو دلچسپ ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گی یہاں کیسے آڈیٹر جنرل نے نکال ایک کرونا روپے کی کرپشن اس پہ گوڈ گورننس کے ما شاء اللہ جو سلسلے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہم لے کے آتے رہیں گے اور لے آئیں گے اور پھر کراچی میں دودھ کی قیمتیں چونکہ ٹیکوں پر پبندی لگی ہے تو دودھ کی قیمتیں پھر بڑھا دی گئی ہیں اور امپورٹنٹ خبر سپریم کورٹ نے بہت اچھا کام یہ بھی کیا تھا کراچی میں جو قبضہ پلات پر تھا اس کے خاتمے کا حکم دیا تھا پینتیس ہزار پلات پبلک کے جو ہیں وہ لوگوں کے قبضے میں چند سو تیرہ چودہ سو چھڑائے جا سکے اب تک ابھی تک وہ لوگوں کے قبضے میں ہیں اور کیا یہ پورا ملکی چوئی صاحب مجھے تو لگتا ہے بعض وقت کسی کے قبضے میں اللہ ماف کرے اس کو ان کب جہاں چھوٹے گی ہماری چوئی صاحب آپ تو بڑے مجھے اپٹیمسٹک لگتے ہیں مجھے کوئی امید نہیں ہے میں بلکل پورا امید ہوں یہ قبضہ گروپ پورا اچھا ہوا بھی نہیں نہیں ان کا پتہ نہیں نام و نشان مٹ جائے گا اچھا چوئی صاحب یہ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں تلال چوئی صاحب کے بعد اب جانیال عزیز صاحب بھی پیش ہو رہے ہیں اور ابھی ایک خاموشی سی ہے اور جو انہوں نے آج بات کی ہے ہم سنواتے ہیں آپ کو اچھا انہوں نے ایک اور کلیم کی ہے کہ جی میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی یہ پہلے کلیم اگر سنوا دے انہوں نے ایک پروگرام میں کیا کہا ہے تلال چوئی صاحب نے اور پھر وہ بھی سنوا دے جو وہ کہتے رہے ہیں مگر پہلے یہ سنوا دے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور بڑے بولے بادشاہ سے لگ رہے ہیں ہمیں یہ بات کرتے ہوئے دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہم بلکل ایسی قید فر تنقید فیصلوں پر یا اس سسٹم پہ کرتے ہیں نظام عدل پر بلکل تنقید کرتے ہیں کبھی ججز کا نام لے کے یا کسی خاص ججز کو کبھی کوئی ٹارگٹ نہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ نظام عدل میں تبدیلیاں آنی چاہیے کیونکہ عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا جب تک نوٹس اور وہ کنٹینڈ نہیں ملتا جس میں جس وجہ سے یہ نوٹس دیا گیا ہے اس کے بعد یقیناً میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا اور میں نے آپ سے کہا ہے کہ کم از کم میں نے نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو اور میں نے کہا کہ یہ تمام میرے ذہن میں نہیں ہے جب یہ نوٹس ملے گا اس کا کوئی خاص حصہ کنٹینڈ ملے گا تو یقیناً پھر ہی میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں لیکن ایک بات بالکل یہ آپ سمجھے کہ یہ پکی ہے کہ نظام عدل جو ہے اس کی تبدیلی کے لیے دوزار اٹھانہ کے الیکشن میں میاں نواز شریف کے سنگ صرف میں نہیں ہم پوٹی پارٹی کھڑے ہیں اچھا آپ سے پہلے کہ شاید صاحب مجھے پتا ہے آپ کے خاص بڑی امپورٹل خبر ہے وہ بھی ہم نے لینی ہے مگر یہ بتائیں کہ نہیں پتہ ہی نہیں انہوں نے کچھ کہایا یا نہیں کہا سنائیں انہوں نے کل جلسے میں کیا کہایا انہوں نے تو جلسے میں کچھ چھوڑا نہیں ہے دکھائیں گے جرہا جب کعبے میں بتبرے ہوئے تھے آج عدالت جو سب سے بڑی اوجی عدالت ہے وہاں بھی پی سیو کے بتبرے ہوئے ہیں میاں نواز شریف ان کو نکالو یہ سب یہ کہتے ہیں انہیں کچھ ایسا یاد نہیں آرہا شاید یہ سن کے انہیں یاد آجائے لیکن یہ ویسے معاف کرنا یہ جڑا ملا میں جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہوا ہے نا یہ وہاں کے علکے میں جلسہ یہ خود ہی کرائے ہوئے ہیں انہوں نے ان کے وہاں کے سارے لوگوں کو یاد ہے اور تمام چیلنوں کو بھی یاد ہے اور یہ پندرہ سو دفعہ تمام چیلنوں دکھا چکے ہیں جی ہم میرے خواہر شاید جسی پہ وہاں مصوم بن کے بڑے بیٹے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے میں پھر دیکھنے کے بعد فیصلہ کروں گا میرے خیال میں اس طرح تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہوگا بڑا آدمی آپ کو پتا ہے جو اپنی غلطی مان لے بے کوئی پر نا اسرار کرے انہوں نے آپ کو پتا ان اس پروگرم کے کاری جو ہیں اور ناظرین اور دیکھنے والے اور سننے والے وہ گواہ ہے کہ ہم نے بار بار کہا کہ آپ نے یہ جو رستہ چنے جوڑی شریح اور مسئلہ فاج اور ریاستی ادارے ان پر جو حملے شروع کیے اس کا جام اچھا لی ہے جیر آپ دیکھیں ہمارے پر کیسز جا رہے ہیں عدالتی فیصلوں کی ڈیٹ آ رہی ہے آہا سانت اسی اندر کرو ہو بعض آپ ہمیں کرنے نہیں دیتے مگر مجھے پہلے یہ بتائیں چھوڑیں ان باتوں کو اصل بات کی طرف آئیں کیا میٹنگ ہوئی ہے اور کیا گفتگو ہوئی ہے آج جو آپ کے پاس ایک خبر ہے وہ ادار ناظرین کے ساتھ یہ پہلے خبر دے لیں ہاں ہاں خبر کے لوگ یہ دو تین دن پہلے رائی وینڈ میں ملاقات کی ہے میاں محمد نواز شیف نے وہ اس کی کچھ تفصیل آئی ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بہت اہم تفصیل کہ وہاں ساڑھے گیارہ بجے کے قریب ملاقات کی میاں نواز شیف صاحب تھے شباز شیف صاحب وزیراعلا پجاب میاں صاحب کی صاحب زادی مریم نواز یعنی جو پارٹی کیا مین لیڈر ہے باقی تو سارے سائیڈ ہی رو ہے اس کے بعد ساد رفیق ہے اور شباز شیف نے کوئی بیعت کی ہے کہ نہیں لیکن وہ پارٹی کی قیادت ڈیفیکٹو جو ہے نا وہ مریم کے پاس ہے پالسی ان کی پرویل کریں تو ایک دو اور تھے تو میاں صاحب یعنی وہ کیا نقشہ بننے والا سیاسی سینڈ کے الیکشن کا کیا ہوگا فلان چیز کیا ہوگی تو یہ اس پر میٹنگ کی تو میاں صاحب جو تھے بڑے تشویش میں مبتلا تھے متفکر تھے اور بڑے پریشانی میں انہوں نے پوچھا اپنی کلوز کیابنٹ سے کہ آیا میں جو ہوں گیم کے اندر ہوں یا گیم سے باہر ہو جاؤں گا الیکشن سے پہلے یا آم آئی سٹیل ان دی گیم اور آؤٹ بیفور نیکس الیکشن یہ ہے وہ اہم انکشاف جو ہمارے تک نہیں یہ انہوں نے رائے طلب کی نا اپنے اپنے نہیں یہ وہ سوال جب جو آپ سوال کرتے نا اس کا مطلب ہے کوئی چیز آپ کے زیل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہوتی ہے تب ہی اس کا جواب لیتے ہیں نا یعنی نواز شیف کے مو سے یہ نکلنا کہ میں اس وقت کھل میں ہوں یا میں الیکشن سے پہلے باہر ہو جائے وہ تو رہتے ہیں نا چوئی صاحب بتا تو نہیں اتر کسی کو گھتمی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا زندگی ایک انچارٹڈ وارٹر ہے مگر اس سے پہلے اس میں اس پہ اور اور کسی لوگوں نے آپ سے پوچھے یہ اچھا نواز شیف جو اپنے آپ تو بازوں میں خود تو آج جو انہوں نے تقریر کیا ہے وہ کلا کے سامنے کراچی میں وہ آپ دیکھیں اس میں بڑی اچھی کسی نے لکھی تھی اس کے بعد باقی تو کسی نے کچھ کہا یا نہ کہا تو پھٹ یعنی محترمہ مریم صاحبہ اور بہت بڑے جو شاستدان ہے ان سے بڑا شاید ہی کوئی دنیا میں ہوگا ہوگا خانچہ سعاد رفیق انہوں نے کہا جناب میعظ آپ کیا باتیں کرے ہیں آپ حد ہو گئی ہے اوہ آپ کے بغیر پاکستان میں شاست کرتے ہیں سنور کوئی نہیں ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے بغیر کوئی الیکشن نہیں آپ کے بغیر کوئی پولٹیکس نہیں ہے کوئی مائی کلال آپ کو لی نکال دکھتے ہیں برحال یہ تو دیکھیں آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اب یہ ہے وہ سٹیٹ آف مائنڈ آج 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 جو انہیں گفتگو کیے وہ بھی سن لیتے ہیں وہ بھی سنیں لیکن اور بھی میں نے تو سرکر یہ آتے ہیں ہنس پہ آگے سارے سمان برکدم نہ بارکٹ دیو آج ستا آج ستا آج آج مجھے قومی اسیمبلی میں بھیجا اور ملک کا وزیراعظم بنایا انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اور پانچ بندوں نے مجھے ناہل کرا دے دیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا پانچ بندوں کا فیصلہ جو ہے وہ کروڑوں بندوں کے فیصلے پر بھاری لیکن یہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے اور پاکستان میں پھر ایسا ہوا ہے ہمیں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کردار دا کرنا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے فیل اور آئندہ اس قسم کے فیصلے اس ملک میں نہیں ہونے چاہیں اور یہاں پر منتخب حکومت کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے ایک وزیراعظم کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے فیصلے سے یقینا پاکستان کے اندر انتشار پھیلا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے انتشار سے ہمیں بچائے اور ان فیصلوں سے بھی بچائے جو انتشار کا باعث بنتے ہیں جی اچھا یہ آج کچھ چھوڑے دھیمیں دھیمیں لے جی میں بول رہا تھے شاید میں چھوڑی نہیں پہلے بڑی دمانداری وہ یہ پہلے کیا فرما رہے تھے وہ اس وقت ہوا مولوی تمیز دین بھاگ گئے فلاں کو پیسے سے جانا پڑا اگلے دو آگے سے جانا پڑا او بھائی آپ بکلے حریت ہے آپ یہاں نیلسل مڈیلا بنے ہوئے تھے کہ پچاس سال آپ نے قید کاٹی ہوئی ہے جمہوریت کے لیے اور زیادہ اللہ کے وقت میں ان کو چلائے پر کوڑے لگ رہے تھے جانگی بدل مرہوم جنہوں نے کیا ہوا تھا یہ جمہوریت کو بانی تھی میں بتاتا ہوں پچیز اپریل ایٹی وان کو یہ ملٹری گورنمنٹ تھی مارشلہ ایڈمیسٹریٹر پنجاب زون جنرل جلانی مرہوم نے ان سے علم لیا ان کو میربانی کر کے اپنی وزارت میں اپنی حکومت میں شامل کیا یہ ہیں وہ جمہوریت کے چیمپئن جن کی آپ ہر وقت گنگاتے ہیں آہ میں گنگاتا ہوں میں تو جلانی صاحب کا بھی بڑا گنگاتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا پچاسی میں انہی کے وزیراعلا بنے اچھاسی میں جب انتیس مہی ایٹی ایڈ کو جنیجو یہ کہتے ہیں عدلیہ کا اور عامروں کا گٹھ جوڑ رہا ہے ابھی یہ کہتے ہیں کونسی عدلیہ اور عامروں کے ساتھ تھے عدلیہ اگر نہ ہو تو یہ سارے ملک کو بھون کے کھا جائے معاف کرنا اگر فہو ہی نہ ہو تو یہ انڈیا کے آگے گریوی رہتے ہیں پاکستان کو معاف کرنا آپ کیا کتلنا چاہتے ہیں میں اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہا یہ آپ تلال اور ملال کی بات چھوڑے کیا آپ زبان درہ دیکھیں آپ بڑے معزز لوگ ہیں یہ سارے ماشاءاللہ ابھی تک اندر نہیں ہوئے دیکھیں آئی بات سنیں اب یہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی جو ردی کی ٹوکری میں پھیک رہا تھا معزز ججوں کے پانچ لوگی بینٹ کے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی پانچ بندے کیا کوئی کوئی دو کروڑوں بندوں کی عدالت بنا دیں بھائی آپ کو پتا ہے پانچ بندے جہاں رول آف لا ہوتا ہے تو اب مجھے بہت ہی آپ نے یعنی بہت ہی افینڈ کر آیا کیا ہو کرنا وینسٹن چرچل کا مشہور کال ہے اس لئے کہا کہ کیا ہو رہا ہے جرمنی کے خلاف جنگ میں تو انہوں نے کہا we are going to win the war انہوں نے کہا کیوں کس بنیاد پر آپ کو سمجھ دیں جنگ جی انہوں نے کہا عدالتی رہی کام کری انصاف دی رہی آج مریم صاحبہ بولی ہے گجرہ والا میں جی وہ گجرہ والا میں آج اچھا اس میں ایک بڑی خاص عجیب بات ہی چاہو جو کراؤڈ تھا ویسے یعنی جب ہم دیکھتے تھے ان کو بولتے ہوئے تو بڑا جوش نظر آتا تھا جب کیمرہ جاتا تھا پارٹیسپینٹس پر تو بالکل وہ سپارٹ اور خاموش سے چہرے تھے پھر جب تھوڑی سی میں نے تحقیق کی یار وہ ملازم ہیں ملازمین ہیں انہوں نے آسانے بٹھائے ہوئے تھے جو کہ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں کس کس کو نا احل کرو گے کس کس کو توہین عدالت کے نوٹس بھیجو گے کس کس کو قید کرو گے یہاں جیلیں بھر جائیں گی لیکن نواز شریف کے وفادار ساتھی ختم نہیں ہوں گے توہین عدالت کی سزا ہے تو آپ کے کروڑوں ووٹ لے کے جو شخص وزیر آزم بنتا ہے اس کی توہین کی کوئی سزا نہیں ہے اس کو آپ گالی دو اس کو آپ ڈان کہو اس کو آپ گال فادر کہو اس کی توہین کی کوئی سزا نہیں ہے توہین عدالت کی سزا ہے توہین دستور کی کوئی سزا نہیں توہین آئین کی کوئی سزا نہیں توہین عدالت کی سزا ہے پارلیمنٹ کی توہین کی کوئی سزا نہیں توہین عدالت کی سزا ہے آپ کے ووٹ کی توہین کی کوئی سزا نہیں کہ جو نحال حاشمی کو کہ توہین عدالت میں آپ نحال حاشمی کو تو پکڑ لیتے ہیں نحال حاشمی کو تو سزا دے دیتے ہیں وہ مشرف جس نے چیف جس جس کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جس نے اس کے ساٹھ ججوں کے بچوں کو گھروں میں بند کر دیا کیا کسی عدالت میں اتنی حمد ہے کہ اس کو بھی عدالت میں بلائے کیا کسی عدالت میں اتنی حمد ہے کہ عمران خان جو چار سال عدلیہ کو گالیاں دیتا رہا کہ اس کو ایک مہینے کے لیے جیل میں بند کریں اور پان سال کے لیے نا اہل کریں مجھے بتاؤ جب انصاف کا ترازو لادلے کی طرف جھکا ہوگا تو لوگ آپ سے سوال نہیں پوچھیں گے تو کیا کریں گے اور جب سوال پوچھتے ہیں تو توہین عدالت لگ جاتی ہے نوٹسز آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن سوال کا جواب تو دینا پڑے گا لادلہ لادلہ کیا بک بک ہے مجھے ہی بتائیں عمران خان کس لئے حکومت میرا ہے اور چالیس سال سے یہ حکومت میں ہے اپنا شرم لاکھے کرویا ہے چوئی سار ان کو تنخواہیں کون دیتا ہے یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے یہ پاکستان کی سرکات دیتی ہے یہ اپنی جیب سے دیتی ہے یہ بس طرح لگنوں دیتی ہے ان کو کون پیسے دیتا ہے جو آپ تین این کی چورانے کپڑے دے ڈانگانے گا جائے میں کہہ رہا ہوں یہ ملک کے اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں ان کا کوئی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وزیراعظم شاہد خاکان آباسی جو ردی کی ٹوکڑی بھی پینک رہا تھا یہ ناہل نواشیف یہ اس کی سابزادی اس کا داماز جتنے ان کے برسے ہیں ان تمام کے تمام جو ہے نا فروری کے اندر اندر نہ صرف یہ عدالتوں میں پیش دو آزار فروری دو آزار اٹھارہ ہی جی ان دو آزار اٹھارہ ہی نہیں کر دینا نہیں جی کس نے کر دیتا ہے کس نے کر دیتا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا نا نہیں ہمزاگ کرنا چاہتے ہیں تو کریں یہ مزاگ بن کے رہے ہیں لٹک رہے ہیں کام they will be made a laughing stock what they are trying to do یہ نہیں میں کہہ رہا ہے کہ نواشیف کو کوڑے لگے تھے جیاؤ لگے کے وقت میں کیا تو نہیں وہ تو کوڑے لگوا رہے تھے لوگوں کو کوڑے تو ہمارے پڑوں کو لگ رہے تھے اتنا باتے کر رہے ہیں یہ ساتھ ایسے آتوان کے کھڑے تھے جب زیاء اللہ تکٹکی پہ جو 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 بطلے حریت میں پیچھا ہوں آپ کے سامنے حلف دیتا ہوں جدر کہتے ہیں مجھے کہا کہ جی مارشلہ لگنا جائے یہ ملک میں کمال باتیں کریں اچھا اچھا یہ دیکھیں پہلے یہ دیکھیں یہ ناظرین یہ زیاء اللہ یہ مارشلہ اور یہ ابھی تک ابھی تک وہ زہریلہ جو اہد ختم نہیں ہوا میں آج بھی کہتا ہوں کہ زیاء اللہ تک جو رد انقلاب ہے وہ جاری ہے ان کی وجہ سے جو انہوں نے بٹو نے جو ریفارمز کی تھی ہم سفر کرتے تھے بسوں میں ہمیں سکولوں میں نہیں دینا پڑتا تھا کالجوں میں فیسے نہیں تھی یہاں ہر چیز پہ انہوں نے دکاندار اور ایک ٹھیکے دار بٹھا کے عمام کا برکس نکال دی اس کی صدا دے رہے ہیں اس کو صدا پہلے دی اس کو جوڈیشل مرڈر کیا اس کا اور آج خود شہید بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بھائی ایک صاحب سے برگیڈیا ریٹائیڈ میر عبدالقیوم سمجھ گیا ہے یہ لاکٹر باسد نہیں ہے یہ وکیل جو ہے ان کے قریبی عزیز تھے انہوں نے ان کو جنرل جلانی سے اور یہ لوگ کرایا وہ بیمار وہ بندہ کس ہے منلاب کے دست ہو جڑا اور لندن میں وہ بیمار تھے اچھا تو جو یعنی ان کی حالت تھی ان کے سامنے اور نواز چیز سنا ہونا اچھا ہم نے بریک پر جانے ہے اس کے بعد آکے بتاتے ہیں کہ ان کے ناپا کا زائم کیا ہے ملک کے خلاف آفٹر شارٹ بریک وہ بھی اب ساتھ تاریخ کو پیش ہو رہے ہیں تو ہم جرام دادہ ہو کہ انہوں نے کیا 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 رکھا ہے اور وزیر آدم اٹھا دیا چار سو پچاس پینما پیپرز میں جو لوگ نام سکتے ان کو کسی کا ایک بار بھی نہیں کسی نے چھوا اور جس کا سرے سے نام ہی نہیں تھا صرف اس کو لکال کے رکھ دیا اور آپ دن بہ دن دلدل میں جتنا ہلتے ہیں اتنا ہی اندر دپتے جاتے ہیں جو آپ کی کوئی اگر ساکھ کی کوئی گنجائش رہتی تھی وہ بھی آپ نے تباہ و برباد کر دی ہے اچھا یہ اب جو بات کر رہے ہیں چوئی صاحب یہ ساکھ انہوں نے بلکل تباہ برباد کر دی مگر ایک بات جو آج میں دھرانا چاہتا ہوں میں پہلے بھی کہہ رہا تھا مگر آپ تو بڑے لوگ بھی کہنے شروع ہو گئے ہیں اکامہ پہ اتضاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ بندہ اندر ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی لائلٹی ہمارے ملک کے ساتھ ہے یا جس سے تنخواہ لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہے خاجہ آنصف صاحب کے پاس اکامہ ہے چوئی صاحب آپ وزیر خاجہ ہیں بتائی نہیں رہے بھئی کہ پندہ لاکھ روپے کون سی خدمت کر رہے ہیں ان کی جو آپ کو پندہ لاکھ روپے مل رہے ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں دو نوکرییاں کر رہے ہیں بھئی اور دوسری نوکری کس کی کر رہے ہیں یہ بھی تو پتہ چلے نا چیف ایگزیکٹیو بن گئے آپ پاکستان کے اور دوسری نوکری کر رہے ہیں اکامہ پہ نکال دیا سادہ جو مو بڑھا لینے اکامہ جو ہے شاید کوئی کوئی ہارٹر انہیں نہیں کیا پندی اور پیاج پندی کا شوربہ اب ان کے عام جو ایمپیز ہیں دو سو تین سو بیالی بہتر کی سمبلی میں وہ بھی باہر مائک پر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں ہاں وہ وحیر گل صاحب ہے ہمارے بڑے لاہور کے ممبر پارلیمنٹ ہیں پنجاب کے دکھائیے گا جی وہ بھی بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں آپ اس بات کے اوپر آپ نے کوئی آرڈر جاری نہیں کیا کہ اس کو باپس بلایا جائے اور اس کو سزا دی جائے ملا تھا تو ایک بچارہ نحال حاشمی پہلے جو ہے وہ اٹھاون ٹو بی کے ذریعے سے حکومتوں کو ختم کیا جاتا تھا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کا سہارہ لے کر مقبول لیڈروں کو گھر بھیجا جا رہا ہے مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ نحال حاشمی کو سزا نہیں ہوئی یہ میسید دینے کی کوشش ہوئی ہے مگر آپ جتنے مردی میسید دے دیں نواز شریف اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائے گا عدلیہ اگر مجھے بلائے گی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی مجھے اور بات کرنے کا موقع ملے گا اس نظام کے اوپر اس عدالتی نظام کے اوپر مجھے موقع ملے گا اور میں پوچھوں گا جناب چیف جسٹس صاحب سے کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ بتائیں اس کے مطلق عوام کے کام پر روکا گیا ہے یہ بتایا جائے مجھے چلاتے ہیں اور یہاں جس طرح آپ کی بند کرا دی مقبول لیڈر کہا جیتے میں ٹویٹر پر کیا کیا جس کو سزا ہوئی ہے اس کی وہ کیا کہتے ہیں تصویر لگا دی اپنے ٹویٹر پر مریم صاحبہ نے یہ ملکہ اعزاز کے طور پر لی یہ دیکھ رہے ہیں آپ انہوں نے تصویر لگا دی بیچارے وہ فوری طور پر علیل ہو گئے ہیں انہیں ایک دم سے دل کی شریانے میں سکڑ گئی ہیں ان کی اور اللہ تعالیٰ نے صحیح کے کاملہ ادا فرمائے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے ججو کے ججو اور ان کے بچوں کی زندگی اور جو انہوں نے کہا تھا وہ دیکھیں میں دیکھیں وہ کسی بھی کسی بھی میار پہ اس بات کو نہیں تو یہ کنڈون کیا جا سکتا ہے سنائے جا نہیں تو مریم جو ہے وہ میری گفت کو فرماری تھی اور نواز چیف جو انہوں نے کہا تھا ابھی میں کہتا ہوں بڑا بڑا فیصلہ اس نے نرم فیصلہ دی ہے سپریم کورٹ یعنی میں تو کہتا ہوں کہ جنرل جلانی وضیاء اللہ کے وقت نواز چیف نے کوڑے کھایا جمہوریت کے لیے اور چھوڑا جی کوڑے مرمانہ لیچسنے اچھا آگے یہ لوگوں کو پھانسی لگوانے والا میں یہ مریم صاحب آکے خامد نے آج جو کیا ہے اچھا جیان صاحب جیان صاحب جیان صاحب کی اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو ہم نے چھوڑا نہیں تم کو آج حافی سربیتوں کل ویٹر ہو جاؤ گے تمہارے پچوں کے لیے تمہارے سانداد کے لیے پاکستان کے زمین جل کرنے گے ہمیں دیں گے ہم اچھا پھر اب دیکھو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سپریم کورٹ نے بڑا ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا چاہیسا پانچ سال ان کو کیا مگر یہ ہے کہ اب دیکھیں باقی لوگ کیا جا کے رویہ اختیار کرتے ہیں مہا پہ مگر کیپٹن سفتر صاحب بھی ابھی فیملی کا اپنا ہیرو بنا رہی ہے مریم کس کو ان کو چلیں جی یہ بیڑا اچھا ہے اے ہو جی ہیرو بناو لیکن چوئی صاحب کچھ ہے آپ کی کیا خبریں بتاتی ہیں کہ یہ جو یہ کیپٹن صاحب جو ہے نا معاف کرنا یہ تھن لین سے ایک صاحب تھے کیپٹن جب یہ غلام اسوہ جتوئی نگران وزیراعظم تھے ان کے ساتھ یہ ایڈی سی تھے تو پھر وہ آگے چلے اور یہ نواز شیف کے ایڈی سی بنے تو ان پر کسمت کی دیوی میربان ہو گئی مریم صاحبہ کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تو آج وہ جمہوریت کا سبق پڑھا رہے ہیں دیوی میربان تو ہوگی کسمت کی لیکن چوئی صاحب آپ تو وہ عدالتوں میں جو ہیں پیش ہیں بھگت رہے ہیں پتہ نہیں کل کیا ہوتے ہیں میں نے درخواست یہ پیش کیے چونکہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے دس واریم کی سٹڈی کرنی اور اس میں دیکھنا ہے کہ جی ای ٹی نے جو رپورٹ پیش کی واجد زیاد صاحب نے اس میں ایک پارلیمنٹ کے رکن کی کس طرح تظلیل کی گی ایک تو میں نے ان کو کہا جی آج کاروائی شروع ہو جاتی تو ٹھیک تھا کیونکہ آپ نے سٹڈی کا ٹائم مانگ لیا ہے سٹڈی آپ ضرور کریں مگر اس ٹائم کے دوران اب جی ای ٹی پوری پریشان ہے مجھے واجد زیاد سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے میں نے پاکستان کے شہری ہونے کے طور پر میں نے کمیٹی کو کہا کہ ایک سو سات دفعہ ایک سو سات کے تیت ہم دونوں کو عدالت میں پیش کر کے ہمارے مچھلکے بھر کے ہمارے اوپر مجھے ان پانچوں کو پابان کیا جائے کل مجھے کمیٹی بلائے میں مسنگ پرسن میں غائب ہوں کل مجھے نقصان ہو سکتا ہے یہ تو سب جھوٹی رپورٹ اب اس کو رپورٹ کو بچانے کے لیے میں نے آتھ اٹھایا میں نے پہلا پتھر مارا ہے میں کربلا میں آکے کھڑا ہوں تو یہ مجھے نقصان پچھا سکتا ہے واجد زیادہ اس لیے حکومت کو اور میری کمیٹی کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کا صدباب کرنا چاہیے اچھا یہ کیا کوئی غلط سمجھ آئیے تو انہوں وہ اب آگلہ انہوں نے ایک چیپٹر کھول دیا کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں ایک مقدس تری نقصی ہوں جویز زیادہ واجد زیادہ واجد زیادہ وہ جو جی آئی ٹی کے سربراہ تھے افسرہ سرکاری کیونکہ وہ ہم سے مرہوب نہیں ہوئے نہ انہوں نے بوریاں جو ہم نوٹوں کی لے کے گئے وہ بھی نہیں لی وہ ٹھکرا دی جو ہم نے دمکایا وہ کام نہیں آیا اب انہوں نے اٹھا چکر چلا ان کا وہ تو بہت بڑا ایک ڈراکولا ہے کیا وہ تو کیا ان سے مجھے خطر ہے وہ مجھے قتل کرا دیں گی تو مجھے اور اس کو اضالت میں پیش کرو اور مچل کے لو یہ کیا ہوگیا چوئی صاحب یہ تو یہ تو کوئی مطلب ہے میں سمجھتا ہوں انگریزی میں امریکہ میں ایسی سچویشنوں میں تو کہتا ہے you need help تو ان کو تو کوئی مدد کی ضرورت ہے لگتا ہے مجھے چوئی صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے سیڈی سی بات یہ ہے کہ آپ اب تک اپنے پیسوں کا حساب دے دیتے یہ جو ان کا جو سربراہ ہے نا تو حساب پیسوں کا حساب دے دیتے بات ختم ہو جاتی پیسوں کا حساب دے دیتے اچھا بڑے تویس چاڑے ہو کیوں یہی تھا نا پیسے اپنے ہوتے تھے حساب دے دیتے قوم کے چوری کی ہوئے ہیں لوٹے ہوئے ہیں اچھا جی جب کہا جاتا ہے تلاشی دو جنہیں چوری کی ہوتی ہے جیسے یہ بات بخش نہیں ہو کسور میں بچی کے ساتھ کیس پنامہ کا تھا نکالا اکامہ پہ آپ نے اکامہ اس نے بڑا جروم ہے آپ نے صحیح کا ہے کیا جروم ہے جویس صاحب کمال ہے آپ وزیراعظم پاکستان کے اور آپ ایک نوکری کر رہے ہیں وہ یہی نہیں وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے جو اسمان ڈار صاحب جو چارجز لے کے آئے ہیں اور آج انہوں نے بریف کی ہے عمران خان کو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عدالت میں کب یہ تفصیل آتی ہے یا تو اسمان ڈار صاحب اگر یہ ساری انفرمیشن غلط ہے بگر ایک پرحصرار خاموشی ہے خواجہ عاصف صاحب کی نہ وہ ہاں کریں نہ نہ کریں انہوں نے اکامہ کا تو مانا ہے کہ میرا بھی اکامہ سوڑا بھی اکامہ ہے یہ تو کھایا کہیں انہوں نے اکامہ کہے نہ کہے تو وہ تو سب کو کنفرمڈ ہے اکامہ ہے ان کا اور پندرہ لاکھ روپے تنخواہ ہے مانا یعنی تو یہاں کیا کر رہے ہیں پیچھے تنخواہوں کی بڑی خبریں ہیں چلیں وہ بھی کبھی کریں آج آیا سپریم کورڈ میں کیج چلا ہے کروڑوں روپے کھا لے آو چلو یہ تو چالیز نہیں تو اس کے بعد یہ ملوے ڈٹائی اور بے شرمی کی حد تک ڈٹ گئے ہیں امران خان صاحب کو بھی اب بتانا چاہیے کہ وہ کیا ہیلیکاپٹر انہوں نے استعمال کیا ہے وہی انہوں کو نیاب نے آج ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے کیا کہ انہوں نے کوئی چوہتر یا بہتر گھنٹے ایک کام نرخوں پر سرکاری ہیلیکاپٹر نجی طور پر استعمال کیا ہے قربان شاہ جو ان کے ہیں وہ انفرمیشن منسٹر ہیں انہوں نے اس کی آکے فرمان شاہ فرمان شاہ صوری فرمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں لیکن بھالال انہیں بتانا چاہیے اب بھئی خود وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگوں کو بتائیں کیا وہ وہاں کے سرکاری سرکاری فنکشنز بغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں استعمال کرتے ہیں آج اگی رہا آپ نے بچیاں سے ولیمے سے لے کر چلے گئے ساڑھی ہر چیز ہی اپنے بچوں کے ولیمے پر یہ طبقہ لے گئے جوئی صاحب سارے بچے بک کے ساڑھے مار چلے پجاب کے کچھ نہیں نہ ہو رہا پجاب کے بعد ہم نے ڈسکس کرنی ہی صورتیال آفٹر شاڈ بریک سوا نیپ تو وہ متوفی حلاق ہو گئے پتہ جو اندالت کو بتایا کہ جی وہ تو فوت ہو گیا ان کا نام نکال دیا پھر کسی نے جا کے ادالت میں بتایا کہ جی نب وہ تو فوت نہیں ہوئے وہ تو ریگولیٹری آتھارٹی میں لگے ہوئے ہیں پھر اس پہ ایک انکوائری کا پھر اس کے بارے میں بہت سے خبریں ہیں مثلا پچھلے تین دن پہلے برگیڈیر حدید نے نیپ کو عدالت کو بتایا ہے کہ ان کے خلاف ایسٹ بیان مینز کی جو ہے تفتیش ہو رہی ہے اور میں ابھی میرے پاس یہ ساری تفصیل موجود ہے مگر بتایا جا رہا ہے کہ ملک سے باہر ان کے بے شمار حساسیں ہیں اور فارماسیوٹیکل میں ان کے سٹیکس ہیں یعنی یہ خود کاروبار کرتے ہیں جو خود بندہ کاروبار کرتا ہے مبینہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں اچھا تفتیش جا رہی ہے اچھا تفتیش میں یہ بھلے یہ رہا ہو جائیں بھلے یہ یہ ان کو انڈائٹ نہیں اس کو لگا دیا اچھا اس کو چیف ایگزیکٹیو لگا دیا ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا کل ہم نے آپ سے ہیلتھ واج کی خبر چیئر کی تھی کہ جو یہ کیوں ہے کیونکہ یہاں اربو روپے کا ہیر پھیر ہے وہ کیسے ہیلتھ واج نے کلین کیا ہے کہ دوائیوں کی لاغت سے پانچ گنا زیادہ رقم آپ سے اور مجھ سے مصول کی جاری ہے جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں یہ اربو کا ہیر پھیر ہے اس میں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیسے وہ تیس ہزار کی اٹھائیس گولیاں بیچتے رہے جو موت سے بچانے کے لیے جو ایک مرکر رکھتی یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے لگایا ہے یار اوہو وہ کہہ دیں گے نیس انا سا مو بنا کے آ جاتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے جمہوریت برباد ہو گئی ہے اوہ یار کون لوگ تم نے تو دیانت کا دیانت کو یا اور کم ویلیو اور ایکسپائٹ دوائیوں اور جھوٹے وہ ان کے دور میں بیچی تھی جو ایکسپائٹ دوائیوں جو ابھی گئے ہیں افرانی سال وہ جو آپ نے سٹوری کی تھی ہم نے ہل کے اکثر کو جو لگایا ہے کیونکہ یہ پہلے مردہ بھی ہو چکا ہے تو زندہ بھی ہو چکا ہے جب کوئی مر جائے گا تو وہ کہے ہمارے تو اپنے بندے مر رہے ہیں اس دوائیوں سے جب وہ زندہ ہو جائے گا ہم نے دیکھے نہیں ہماری دوائیوں سے ہم بتایا جاتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے یہاں کی جو پار لمبے ہاتھ ہیں ترکی میں ان کے انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے وہ سیدھی بات کریں کہ اس طرح کے لوگوں کو رکھا گیا چور چکوں کو تاکہ لوگوں کی سید برواد ہو عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے نظام عدل ٹھیک کر دینا ہے ایک اپائنٹ میں ڈیسی دی کر دو ایک ٹھیکہ ہی سیدھا ثابت کر دو یہ مجھے بتائیں جوئی سا یہ جو حرکت اس کو سی ای او لگا دی اور یار اس میں تفتیش تو مکمل ہونے دو ایک بندہ ہے جو جس کی لار میرے پاس پراپٹی کی تفصیلیں میں دے نہیں رہا کیونکہ میں ویریفائی کر کے پھر بات کروں گا ہم اس طرح بات نہیں کر سکتے لیکن ہے ہمارے پاس تفصیل اور برگیڈی ردید نے یہ کہا ہے کہ جناب ان کی ایسر بیان میلز کی تفتیش ہو رہی ہے اس کو پرائیم نسل صاحب نے آج سی او لگا دیا ہے مبارک یہ جمہوریت ہے یہ عدل نظام عدل ہو رہا ہے نہیں ہو جمہوریت بچے مو کرو نا فون اچھا اب آپ دیکھیں یہ تو نظام عدل ہوا لیکن میں یہ یاد دلا دوں آپ کو یہ وہی نظام عدل میں نے یہ خبر دینی آپ کو دینے بولیں انہوں نے یہ جمہوری بچے جو ہے نا مریم صاحبہ کی سربراہی میں تین بندے ہیں ایک فیصلہ باز سے جگہ آگیا ہے اس بندے کے نام کے آسات بھی آخر میں شریف ہے کیا آگیا ہے ایک کاشف نامی آدمی گجل آڑا ایک ہریپور کا ان کو لمبا چوڑا پیسہ اور اسلا اور بندے کٹھے رکھنے کی کوئی ان کو حکم دا جاری ہوا ہے کیا کر رہے ہیں ایک شارٹس لوٹس پر آپ لوگ تیار رہے کہ آپ نے آپریشنز کرنے اب کیا آپریشنز ہیں یہ اچھا چھوہ میں کراندے رہندے ہو میں گھر بھی جانا ہے تو انہوں پتہ میرے پاس نہیں ہم تو چھوٹے چھوٹے ہم تو اسمال فرائی ہیں نا ہمارا کیا یعنی یہ سپریم کورڈ والے ہیں یا نیب والے ہیں یا نیب کورڈ والے ہیں یا ان کے جو مخالب بڑے ہیں یہ کوئی نہ کوئی حرکت چونکہ ان کو پتہ چل گئے کہ فروری میں ان سامنے جیلوں میں جا رہے ہیں اور فس گئے ہیں اور سزائے ہو رہے ہیں یہ تو ہم نے آپ کو گوڈ گورنس کی ایک مثال دے دی کہ ایک آدمی جس کے نیب میں تفتیش ہو رہی ہے جن کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے ہوئے ہیں جس کے بارے میں جو ینگ فارمسسٹ ہیں انہوں نے اتنے سوالات اٹھا دی ہیں اور وہ لسٹیں دے رہے ہیں ان کے اور یہ بتا رہے ہیں میں نیا نام نہیں لینا چاہتا کون کون سا سرکاری عددار جو ہے یا بلکہ پبلک آفیس ہولڈر ان کے ساتھ پارٹنر بتائے جا رہے ہیں ان کو آپ نے لگا دیا ہے اور اب یہ ہے کہ اب ان کو نیب بھی اب زائر سارے ڈر جائیں گے اتنی پاورفل سیٹ پہ وہ بیٹھ گئے ہیں ساری ملٹی دیشتر ان کے اندر ہیں یہ تو ایک سلسلہ تھا اب یہ اور خبریں جو ہم آج آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں بلدی عظمہ میں پتا چلا ہے کہ پینتالیس ٹھیک دار ہے وہ کیا ہوتے چاہتے ہیں یہ پول کر لیتے ہیں یہ کٹھے وہ کیا وہ بانٹ لیتے ہیں کیسے کیسے ایر نے ٹھیکے نہیں آپ کو مل گیا ہے نا تو منافع میں آپ کا سب کا تھوڑا تھوڑا شید یعنی کوئی کوئی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس سے کم بیٹھ کوئی نہ کرے ایک بیٹھ کر دی ہے اور وہ جو سرکار کے اور آپ کے میرے پیسے ہیں اس میں پھر وہ حصہ داری ہیں شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد آج اور جو سٹوری آپ پھر اسی کا سلسلہ ہے یہ جو بڑا ماشاءاللہ لاہور میں لیبرٹی پارکنگ پلازا بنا تھا ترقی کا سفر اس پہ بھی آڈیٹر جنرل پاکستان نے کروڑوں کی کرپشن کی نچاندہی کر دی ہے اور پیمیٹس کی گئی ہیں آڈیٹر جنرل کہہ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی ایک جگہ بھی نہیں جدہی سے دی ہوئے اس کے بعد پنجاب میں جو چونکہ تعلیم جو ہے ظاہرہ ہم تو ساری پرائیویٹ آئیز دس ہزار سکول ہم نے پرائیویٹ آئیز کرنے ہیں جو ہماری سکول ہمیں تیرہ سکول ایسے ہیں جس میں آڈ ماسٹر نہیں ہے امارتیں خراب ہیں آپ جو جنت بنا رہے تھے لاہور میں اس کا عالم یہ ہے کہ جکنے چوری ہو جاتے ہیں لاہور میں سب سے زیادہ جو گٹروں میں اور ان ترابوں میں گر کے مرنے والے تعداد جو ہے علام پوچھنے والے کوئی نہیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم تو اپنے گار دیکھیں جی آپ کو یاد مہترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ پہلی دفعہ جب ان کی ٹرم تھی تو انہوں نے ڈرگ لارڈز کے خلاف ایک ایک ایکشن کیا تھا تو ایک خان صاحب کا انٹرویو تھا خان صاحب یہ جو آپ ہیروین بناتے ہیں یہ چرس بناتے ہیں اسے تو لوگ مر جاتے ہیں کہتا ہاں وہ مر جاتے ہیں بر ہم استعمال نہیں کرتے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں انہوں نے یاد ہے نا آپ کو یہ ایک ڈاکیومنٹری چلی تھی تو بھئی ہم آپ کے بچے مرتے ہیں کوئی بات نہیں یہی یہ رویہ یہی ہے کہا انہوں نہیں ہے مگر انہوں کا رویہ یہی ہے یہ ہے چوئی صاحب اور اس کے علاوہ یہ ہے ہاں ایک اور بھی بات بڑے بڑے لوگوں نے کوئی سات عرب کے فنڈ لے لی ہیں آپ کو پتہ ہے الیکشن کے بڑے بزاران ہیں ان کے نام بھی ہیں ہمارے پاس میرے خیال میں ایک تو آپ کے وزیر داخلہ ہیں خود خود پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے زمن میں اب ظاہرہ الیکشن آنے والا ہے تو یہ آپس میں اب یہ نہیں کن کو سات عرب روپیہ کو چھوٹی رقم ہے سات عرب روپیہ بہت سے کوئی آپس میں جو خاص کلوز کیابنٹ ہی تھی نا میں ان کا نام بھی دے دیتا ہوں آپ کو وہ وہ اس میں انہوں نے الیکشن کے سے پہلے سکیموں کے لیے سکیمیں تو بننی چاہیے مگر ظاہر ہے لیسے میں آپ کو بات بتاؤں ان سکیموں سے زیادہ تر ٹھیکہ داروں کوئی فائدہ ہوتا ہے میں نے آپ کو پبلک پرائیویٹ پارٹرشپ پبلک ہم خود ہوگئے جو بریک کے بعد کریں گے پرائیویٹ بھی ہم خود ہیں نہیں سات عرب روپیہ تو آپ کو یعنی یاد ہے گجرہ آپ کے علاقے کے ساتھ ہی ہے کوئی زیادہ دور نہیں ہے تیس چالیس کلومیٹر ہے آپ سے کہ زیادہ ہے زیادہ ہے چھو چالیس پچاس میل ہوگا پچاس میل ہوگا چلو اور کتنے عرب روپیہ وہ سلکے میں لگا تھا اور کتنے بولٹ نکلے تھے اس معاملے کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اور کون بندے اس لیے میں نے اپنے ایک دوست کو تجویز دی تھی کہ آپ جا کے سروی نہ کیے کریں لوگوں سے پٹواریوں سے اور کراچیم پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو واہ گزار کروایا جائے واہ گزار کروانے کے لیے عمل بھی ہوا اس میں کچھ سنے ایکسیس بھی ایک کچھ صحیح بھی ایک کسی کا بیچارے کا گرا دیا انہوں نے وہ جو تھا شادی حال لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے کی بات بھی ہوئی تھی مگر ابھی تک کچھ تیرہ چودہ سو پلاتوں کو واہ گزار کروایا گیا ہے اور ابھی پینتیس ہزار پلاتوں پر قبضہ ہے یہ کیا چھوئی صاحب سلسلہ اس ملک میں ایک قبضے کی نفسیات ہے جو جسی جس آفس میں بیٹھ جاتا ہے وہاں قبضہ کر لیتا ہے وہاں باپیہ بنا لیتا ہے جو کسی کو سرکار مل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہونٹا میرے بچے ہی آنگے میرے فوت ہونٹو بات جڑا ہے جس طرح بتاتا ہوں نا آپ کو حسنی مبارک سے کسی نے کہا یار آپ تو ڈکٹیٹر ہیں جانے نہیں چھوڑتے اس کو کہایت اللہ یہ آپ بھی رضا شاہ پیل بھی کاشا نہ ہو جائے یہاں کوئی بھی نہیں سیکھ رہا اچھا یہ یہ کراچی کے آج چونکہ یہ سیگمنٹ ہم نے خاص طور پر کراچی کے لیے رکھا ہے وہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ ایک بڑا مستحسن عمل تھا ہمیں اس کنٹیمنیٹڈ دودھ سے بچانے کے لیے سپریم کورٹ نے وہ ٹی کئے بیان کیے تھے مگر پھر خبر مجھے یہ فارماسیسٹ جو ایک ہے ینگ انہوں نے بتایا کہ وہ ٹی کئے اٹھائے گئے مارکٹ سے جو صرف دس پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ استعمال ہوتے تھے اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹینی کام کرنا تھا یہ ٹی کئے اٹھوا ہے یا ایک دفعہ آپ کو یاد ہے کہ جو حملہ عورتوں کو لگنے والا کئی ملین ٹی کئے جو ہیں وہ دو نمبر چلے گئے اور اس پر ہم نے سٹوری کر کر کے مر گئے کچھ نہیں ہوا مگر یہ چار ٹکوں کے لیے اپنی نسل کی زدگیوں سے کھیلنے سے ہم باز نہیں آتے یہ ہمارک کردار بن گئے چوئیسٹا اچھا یہ اور دودھ سے دیکھے نہیں وہ ہوا ہے نا کہ دودھ کے جو وہ ناکس اور نجائز ٹیکے لگا کے وہ اب مسلوئی طریقے سے دودھ جو پانچ رو اس کی پروڈکشن کام ہوگی نا تو ظاہر ہے تو آپ کا سسٹم بیٹھ گئے کہ شہری بل بلا رہے ہیں کراچی میں اور وہ رینجر کی ملتے کر رہے ہیں اپیلیں کر رہے ہیں سپریم کورڈ کے دھکے کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری قیمتیں جرا کم کرانے دودھ کی یہ حالت ہے اچھا چلی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جب ابھی ابھی یہ کمپنیوں کی تنخواہیں تھیں کمپنیوں میں نے تنخواہیں لگائی ہوئی ہیں کسی کی پنسیس لاکھ کسی کی ستائیس لاکھ تنخواہ لگائی ہوئی ہے اور عام آدمی کو بیچارے کو تو اتنا جٹکا تھوڑا سا لگ جائے پیٹل مہنگا ہوا پیٹل سے پھر جو ہے وہ ساری ساری اشئے خردنی مہنگی ہوگئی ہیں آپ جب میں اور ناظرین کو بتا رہا ہوں چھپن کمپنیوں میں ایک ایک کمپنی میں کتنے کتنے عرب کا گفلہ ہوا کتنے کتنی تلہائیں لگائی گئی کتنی کتنے جائز بکھیاں ہوئی اور کس طرح میرٹ کی دھجیاں کسی طرف سے سکون ہے مجھے یہ بتائیں ابھی آج پھر دو خبریں آگئیں ایک سات سالہ بچے کو جو ہے کیسے سٹوری کرنے کو دل نہیں کرتا اس کو مرڈر بھی کر دیا پھر ایک بچی کی خبر آگئی نہ لا این آرڈر ہے یہاں پہ نہ یہاں پہ کوئی رول آف لاو ہے نہ یہاں پہ میرٹ ہے ہر جگہ جو ہے ڈونڈ کے دو نمبر مدہ لگانا ہے وہ اس لیے سب بینیفیشری ہیں پھر سامینے میں حق بجانا پھر کہتے سپریم کورٹ کیوں ایکشن لیتی ہے بند کر دیں انہوں تالہ لگا دیں اس کو نہیں تالہ کے اندر یہ جانے والے یہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نظام عدل ٹھیک نظام عدل ٹھیک کریں تاکہ ہر جگہ پہ ایک بندہ جس پہ تفتیش جاری ہے جس پہ جس کی الزامات ہیں جس پہ جا کے نیب کے جو برگیڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو ہم نے چیک کر اس کو سویرے آپ نے سی او کا آپ کو پتہ نا گنسی فلموں کے اوپر کئی گینگ مطالق ہے پورے ملک میں اور پکڑے گئے ہیں اور ان کے تفتیش ہو رہی ہیں ہم اپنے کام میں مصروف ہیں ہمیں تنگ نہ کریں ہم نے پتہ ہے کہ لیکریٹیو پوسٹ پہ وہاں پہ کس کو بٹھانا ہے ہمارے سو دھندے آپ نے خود خبر دی آج کہ وہ پہلے مردہ ہو گیا اب زندہ ہو گیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کس کاموں میں مصروف ہے کہ جناب اوہ اچھا یہ سیٹ ہے اس میں کس کو لگنا ہے ابھی دیکھیں اس کے ان کو ان کو ان کو اٹھایا کیا نام ہے کل وہ ایویکیو ٹرسٹ والے ان کو فارق کیا انہوں نے سپریم کورٹ نے اور پوچھا کہ بھئی آپ کتنی تنخواب ہافہ ملین لے رہے تھے پانچ لاکھ تنخواب وہ لے رہے تھے غالبا ایک بندہ اٹھائیس لاکھ لے رہا ہے بس یہ کہی ہے اور آپ یہ آج آیا ہے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ایک ادارے کلوڑوں روپے کھا گیا ہے بار اچھا یہ لیکن چونی صاحب یہ ہے نا اس میں بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا نہ یہ جمہوریت کی لڑائی ہے نہ یہ سیول ملٹری لڑائی کس چیز کی لڑائی ہے یہ قبضے کی لڑائی ہے اور کیا ہے نہیں نہیں قبضے کی لڑائی نہیں ہے اب ان کے ہاتھ سے قبضہ جاتا نظر آتا ہے یہ مال یہ دولت یہ اس کو ادھر لگا دو لوڑ کے جو پیسہ باہر مجھے ایک بات بتایا یہ ان کے جو بچے ہیں جن کے اتنے پیسے ہیں انہوں نے بجلی جات کی تھی انہوں نے بل بجات کیا تھا مجھے میں نے ایک تبہ سٹوری کی تھی کہ یار وہ کیا گوگل کا جو سی او ہے انڈیا سے وہ پتہ نہیں کتنی ملین کے طرف کوئی کامتر کیتا ہوں نے یہ کون سے بچے ہیں یار یہ کندر سے جینئیس پیدا ہو گئے ہیں جن کے اتنے زیادہ احساسیں ہیں اور کم کوئی نہیں ہے یعنی نوکری کوئی نہیں ہے کاروبار کوئی نہیں ہے رقم کا پتہ ہی نہیں ہے اور پیسے پوچھو تو کہتے ہیں ہمیں کیوں نے کالا ابھی یورپ میں کئی ملکوں میں اس وقت پی آئی ڈی کا تیسر پڑایا جا رہا ہے اور ریسرچ کر رہے ہیں بڑے بڑی لوبارٹریز میں کہ کس طرح ایک شخص کا وزیر خزانہ کے کار پر نوہزار کتنا نوہزار کنا ایک آنوے کنا ایک آنوے کنا نہیں اچھا نہیں میں نے کہا بل گیٹ کو چاہیے کہ وہ علی ڈار اور ان سے رابطہ کرے وہ اپنا بزنس مارڈل ترک کر دیں اور ان کے بزنس مارڈل پہ آئیں کہ کیسے آپ پانچ ملین درم کے سے آپ اتنی بڑی امپائر منا لیتے ہیں کوئی سمجھیں اچھا جس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں اس پہ کرزوں کا بہت اس کے بیڑا گھر کر دیا ہے اور خود جو ماشاءاللہ کمال بزنس مارڈلے چوئی ساتھ ٹھیک ہے بارک ہمیں پروگرام کو وقت ختم ہوا اجازت دیجئے اللہ حافظ